ساریم بھائی نے ایک مولا علی کا حوالہ دیا تھا کہ اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ سالان میں نمک کی طرح ہوتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتے لیکن ان کی کمی محسوس ہوتی ہے اور واقعی میں جو ہمارے مناجل قرآن کے دوست ہیں ہم لوگ سب ایک فیملی ہیں اور یہ بلکل وہی اچھے دوست ہیں نمک کی طرح ہیں کہ جو واقعی میں نظر نہیں آتے لیکن ان کی کمی محسوس ہوتی ہے یہ ہم نے لے لیا اس کے مو پر مارنے کے لیے اور یہ اس کے سر پر سپارک ٹینڈل جوتا ہے سلام علیکم رمیز نے کھال اٹھا لی ہے اب تفصیل جو ہے وہ عویز میں بتایا ہم دونوں بہت پریشان تھے تو اس نے کہا کہ ہم ملیں گے پاوراوس شرنگی پر اگر پاوراوس پر ملتے ہیں سارے میرے ساتھوں کا ہمارا پلائن سارا خراب ہو جانا ہے تو اب وہ گھر پر ملے گا ٹینٹی پائی فینٹس نے کہا ہے میں گھر پہنچ جاؤں گا تو ہم بھی گھر پہنچتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے ہم نے چائے پھلی اور اب ہم آگئے ہیں رونک کے شیری میں اور اب آئیں چلتے ہیں اور کیک لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کے گھر چلتے ہیں ہیپی 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 لانت ہو میں کہہ رہا تھا وہ نہیں پھٹتا جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو باہر گیٹ میں ہوا سے نہیں ہے کہ ہم جب وہ پھاڑنے لگے تو پھٹا ہی نہیں ہے اس کو کیا کیا چھو بھی ہے اور بس سارا پلین باہر والا خراب ہو گیا لیکن اب اس پر باقی ہے اس کے ساتھ جو اس کا حال کریں گے وہ آپ دیکھیں لیکن بل ایک ایک کٹنگ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی شکل بگاڑیں گے موسیقی کے کٹنگ ہو چکی ہے اب جو ہے وہ رمیز بھائی کے اس پیارے سے چہرے کو ہم جو ہے وائٹ کرنے والے ہیں اب اس بھائی ریڈی رمیز بھائی کے گھر پانی بھی نہیں ہے بھائی ان کے ایریا والوں جو بہر مہتر ہیں غریبوں کا پانی کھول دو بچارے فکس بنانے کے لیے گئے ایک بار والے تھی بارت کرسے میں لیکھنایا نہیں ہے گنجوں کو بھائی کے موسیقی جب ہم آئے گھر میں رمیز بھائی فل بھنگی لگ رہے تھے بلکل بھی تیار نہیں تھے کام پیسے آئے ہوئے تھے پسینوں میں بھائی رہے تھے بھائی کے گھر پانی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جب رمیز بھائی مجھے کیک کھلا رہے تھے تو یہ جو بیٹھا بھائی شخص اس نے کیک کی ساتھ میرے موں میں سپریے کیا ہے اور وہ یقین کرتا ہے اس کا جو ٹیسٹ تھا نا بہت کڑا باتا ٹھیک ہے بھائی آپ کے موں میں جو سپریے چلا ہیا نا تو اس سے ایک فائدہ تھی ہوگا کہ آپ کے اندر کی کیڑے مر جائیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ آئے ماشاء اللہ بہت اچھا لگا اور اگر پہلے بتا دیتے تو اس کو اور زیادہ اچھا لیتے لیکن یہ جتنا ہوا ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہے اور آپ دونوں کو بہت بہت زیادہ شکریہ میری طرف سے اور بالکل ساری بھائی نے مولا علی کا حوالہ دیا تھا کہ اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ سالن میں نمک کی طرح ہوتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتے لیکن ان کی کمی محسوس ہوتی اور واقعی میں چل بس زنائے گا کیا اس کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے مزہ اور فن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ